سیشن جج اٹک پرویز علاہی کو اٹک جیل سے بازیاب کر کے کل عدالت میں بیش کریں لاہور ہائی کورٹ کا حکم آئی جی اسلام آباد کو بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری پرویز علاہی کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے کہا پرویز علاہی پنجاب کی کسی اتھارٹی یا ادارے کے پاس نہیں عدالت نے پوچھا کیا پولیس کے علم میں بھی نہیں کہ پرویز علاہی کہاں ہیں آئی جی پنجاب نے کہا کہ ان کے علم میں بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں اس جواب پر کمرہ عدالت میں پہے گونجھٹھے عدالت کے اس تفسار پر آئی جی پنجاب نے کہا پرویز علاہی کو لے جانے والے اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے عدالت نے پوچھا کسی پولیس آفسر نے انہیں رکا نہیں اگر کسی مجسٹریٹ کا آرڈر ہے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے عدالت نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا کہ پہلے شو کاؤز جاری کہہ رہے ہیں پھر اس پر کار روائی ہوگی اور سزا ہوگی جمعہ کے روز اسلام آباد پولیس پرویز علاہی کو لاہور میں پولیس کی کسٹڈی سے اس حالت پر گرستار کر کے لے گئی تھی جب لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ایم پیو سمیت کسی بھی کیس میں گرستار نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور لاہور پولیس کو پرویز علاہی کو گھر تک چھوڑ کر آنے کی ہدایت کی تھی آرٹیک جیل میں کہت پی ٹی آئی کی صدر پرویز علاہی کا اسلام آباد کے پمز اسپتال میں تبی موائنہ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ پرویز علاہی کا معمول کا چیک اپ تھا وہ تندرست ہیں تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف پرویز علاہی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سمات کے لیے مقرر پرویز علاہی کی وکیل نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کا معاملہ ہے جسس تارید جہانگیری نے ریمارکس دیئے کہ اس لیے تو کیس کو کل کے لیے رکھ رہے ہیں عدالت کا ریجسٹرار کو درخواست پر نمبر لگانے کا حکم مارا پیٹا علاج نہیں کروایا بچی کے سر میں کیڑے پڑ گئے تو والدین کے پاتھ پھیج دیا گھر میں کام کرنے والی کم سن بچی رزوانہ تشدد کیس میں نامزد ملزمہ سیول جج کی اہلیہ سومی آسم کی درخواست زمانت منظور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا سومی آسم جیڈیشل ریمان پر تھی ان کے شہر سیول جج آسم حفیظ متعلقہ کیس کی جی آئی ٹی کے متعدد بلاووں کے باوجود پیشنا ہوئے موقف اپنایا کہ لاہور ہائی کورٹ کہے گی تو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے دوسری طرف اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے بچی کے والدین کے مطابق سومی آسم نے اپنے گھر میں بچی پر تشدد کیا چوبیس جلائے کو سامنے آئے واقعے پر زخمی بچی اب تک لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے چینی کا بہران کل کے اتحادیوں کو آمنے سامنے لے آیا پی ڈی ایم اتحاد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکمرانی کرنے والی نون لیگ نے چینی بہران کا ملبا پیپلز پارٹی کے وزیر تجارت پر ڈال دیا ایسن اقبال نے کہا کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا سوال اس وقت کے وزیر تجارت نوید کمر سے کیا جائے نون لیگ اتحادی حکومت کے ہر فیصلے کا بوش نہیں اٹھا سکتی پیپلز پارٹی کے نوید کمر نے کہا کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا ملبا صرف ایک وزارت پر نہیں ڈالا جا سکتا فیصلہ کئی وزارتوں پر مشتمل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا جس کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی گزشتہ سال دسمبر میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ وزیراعظم شہباز شریف سے چھے ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ چینی ایکسپورٹ کریں اور انہوں نے اب جا کر فیصلہ کیا ہے چینی کے دام بے لگام دنوں میں نہیں گھنٹوں میں قیمتیں بڑھنے لگیں کئی شہروں میں ایک کلو چینی دو سو روپے سے اوپر چلی گئی روکنے والا کوئی نہیں چمن میں ایک کلو چینی دو سو تیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کوئٹہ میں پندرہ روپے اضافے کے بعد ایک کلو چینی دو سو بیس روپے کی ہو گئی کراچی میں خریدار قیمت سے پریشان ہول سل میں ایک کلو چینی کی قیمت ایک سو پچھتر روپے مارکٹ میں دو سو روپے تک جا پہنچی بشاور کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورٹ پر چینی دستیاب نہیں عام بازاروں میں ایک کلو چینی دو سو روپے میں فروخت فیصل آباد میں بھی قیمت دو سو روپے برجا پہنچی لاہور میں چھوٹی دکانوں اور بازاروں سے چینی غائب لاہور کی اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو پچھتر روپے کلو میں فروخت سرگودہ میں ایک کلو چینی ایک سو پچھتر روپے فیصل آباد میں دو سو روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے وفاقی حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ توانائی سے متعلق اجلاس میں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی بجلی چوری رکنے اور ریکاوری کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت کہا بجلی واجبات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے تقسیمکار کمپنیز کے نقصان میں کمی لائی جائے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر سے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی بھی ملاقات وزیراعظم کی ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے موثر حکمت امی تشکیل دینے کی ہدایت بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف میاں والی میں شٹر ڈان ہرتال بازار مارکیٹیم بند پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف ہرتال حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقتامات کرنے کا مطالبہ حیدرباد، خیطور، چھٹا میں بھی بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف وکرا کا عدالتی امور کا وائکاٹ کراچی والے خبردار بجلی ابھی مزید مہنگی ہوگی حکومت کی بجلی دس روپے بتیس پیسے فی یونٹ تک مزید مہنگی کرنے کی درخواست اضافہ دوہزار بائیس تیس کی تین مختلف سہماہی ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے اکتوبر تا دسمبر دوہزار بائیس کی سہماہی ایجسمنٹ میں سنتالیس پیسے فی یونٹ جولائی تا ستمبر دوہزار بائیس کی سہماہی ایجسمنٹ کے تحت چار آشاریہ چار پانچ روپے فی یونٹ اور اپریل تا جون کی سہماہی ایجسمنٹ کا اضافہ پانچ روپے چالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کی درخواست کی گئی ہے نیپرہ میں جمع حکومتی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وصولیاں ستمبر اور اکتوبر دوہزار تیس میں کی جائیں ایپرل تا جون کی سہمایی ارجسمنٹ کا اطلاع کے الیکٹرک پر بھی کیا جائے نیپرہ میں حکومتی درخواست پر سمات گیارہ ستمبر کو ہوگی صدر مملکت عارف الوی سے نگران وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد درفان اسلم کی ملاقات ملک میں آمنتخابات کے نقاط سے متعلق امور پر تبادلہ خیال صدر نے نگران وزیر اعظم کے بیان کو سراحہ کے حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری کرے گی ملاقات میں صدر مملکت نے آئین کی بالا دستی برقرار برکشن کی ضرورت پر زور دیا تاہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیں چیئمن پی ٹی آئی کی بیوی بشا بیوی نے مقدمات اور انکوائریوں کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اکیس جون کے بعد درج خفیہ مقدمات اور نظربندی احکامات کا لدم قرار دینے کی استعداہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ شوہر کو غیر قانونی طور پر وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے اور ان کے شوہر کے خلاف خفیہ مقدمات کی بھرمار کی گئی تاکہ ابوری زمانت حاصل نہ کر سکیں ہائی کورٹ اکیس جون کو کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک چکی ہے عدالت کے اکیس جون کے حکم کے بعد بھی خدشہ ہے کہ لا تعداد خفیہ مقدمات درج کیے جا چکے ہوں گے درخواست کے حتمی فیصے تک تمام مخالف فریقین کو گرفتاری سے روکا جائے جج کے چھٹی جانے کے باعث خصوصی عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات نہ ہو سکی سائفر کیس کی سمات جمعیرات تک ملتوی پی ٹی آئی بکلہ نے ڈیوٹی جج سے زمانت کی درخواست سننے کی استعداد کی پھر خود درخواست واپس لے لی پی ٹی آئی بکلہ کا عدالت میں کہنا تھا کہ نہیں سنا کہ انصاف چھٹیوں پر چلا گیا ہے سب پلان نظر آ رہا ہے عدالتی عمل کے مطابق خصوصی عدالت کے جج اب الحسنات اہلیہ کی طبیعت ناساز بنے کے باعث ایک ہفتے کی چھٹی پر ہیں پی ٹی آئی بکلہ نے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی زمانت کی درخواست دائر کی تھی ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نگراہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا نو مائی واقعات پر بیان حیران کن اور باعث تشویش ہے وزیراعظم انتخابات کے انعقاد کے علاوہ ہر موضوع پر بیانات دے رہے ہیں یہ بیانیے نو مائی واقعات کے حقائق چھپانے کی کوشش ہیں قوم نو مائی واقعات کی غیر جانب داران اور آلہ سطح کے عدالتی تحقیقات کی منتظر ہے گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام جرگاہ میں وزیراعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ملکی قوانین پامال کرنے اور تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے میں فریق نظر آئیں گے گوادر میں پاک بہریہ کا ہیلیکاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثی کا شکار دو افسر اور ایک جوان شہیر پاک بہریہ کے ترجمان کے مطابق ہیلیکاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثی کا شکار ہوا حادثی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے صدر ملکی طارف الوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحقق کا واقع پر افسوس کا اظہار پاکستان بھر میں رمہ سال اگست میں گزشتہ نو سال کے دوران سب سے زیادہ دہشتگرد حملے ہوئے پاکستان انسٹیوٹ فور کانفلکٹ انڈ سیکیروٹی سٹیڈیز کی رپورٹ کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں پاکستان بھر میں دہشتگردی کے نناندے حملے ہوئے جن میں تقریباً ایک سو بارہ افراد جان سے گئے جبکہ ستاسی افراد زخمی ہوئے دوہزار چودہ کے بعد سے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی مہینے میں اتنی بڑی تعداد میں دہشتگرد حملے ہوئے رمہ سال جنوری سے اگست تک مجموعی طور پر بائیس خودکش حملے ہوئے جن میں دوستو ستائیس افراد حلاق اور چارستو ستان میں زخمی ہوئے کشمور میں ہندو برادری کا مغمیوں کی بازیابی کے لیے دھرنے کا دوسرا دن ایس سی پی کشمور امجد شیخ کے دھرنے کے شرکہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے مظاہرین سین پنجاب اور بلوچستان انڈس ہائیوے کے سہر ڈیرہ موڑ پر بیٹھے ہیں احتجاج کے باعث سین پنجاب اور بلوچستان کو ٹرافک کی آمد و رفت کے لیے معتل کیا ہے مظاہرین کا مغمیوں کی بازیابی تک دھرنہ جاری رکھنے کا اعلان ایس سی پی کے مطابق مغمیوں کی بازیابی کے لیے کچھے میں آپریشن جاری ہے پاکستان بزنس کامزل کا نگران حکومت سے سمگلنگ، ٹیکس چوری، افغان ٹرانزٹ کے غلط استعمال ویجلی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ کہا پاکستانی معیشت میں بنیادی اصلاحات کی فہرستوی ہے جس میں نشکاری سے میں دیگر معاملات نگران حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن کھل لم کھلہ سمگلنگ، انڈا انوائسنگ، بجلی چوری سمیت دیگر معاملات پر نگران حکومت کا روائی کر سکتی ہے کیا ریاست کے ریٹ کو نافذ کرنا حکومت کے اختیارات میں ہے کہا خاص طور پر نگران حکومت جسے کسی ووٹ بینک کا تحفظ نہیں کرتا ایچ آر سی پی کا الیکشن کمیشن سے انتخابات کا شریول جاری کرنے کا مطالبہ کہا انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے حلقہ بندیوں کو انتخابات کو مزید موخر کرنے کے لیے بطور بہانہ استعمال نہ کیا جائے کہا انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے لیے مصنوعی سیاسی جگہ بنانے کے لیے فرقہ ورانہ دھڑے بندیوں کو ہوا دے جانے کی اطلاعات ہیں نگران حکومت عوامی احتجاج بھی دیکھے مسائل کا نوٹس دے جن کی وجہ سے لوگ متحرک ہو رہے ہیں امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں ادارے انتخابی عمل کو آگے پڑھائیں سیاسی جماعتوں کی مشابرت سے انتخابی عمل کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے جنوبی اور وسیع ایشیائی امور کے لیے امریکہ کی اہم سفارتکار ایلیزبیت ہورسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے امریکہ کی دلچسپ بھی جمہوری عمل میں ہے سپریم کورٹ بار کی جانب سے چیف جسس پاکستان عمر اطاب اندیال کے لیے البدائی اشائیہ 13 ستمبر کو دیا جائے گا چیف جسس پاکستان عمر اطاب اندیال 16 ستمبر کو چیف جسس پاکستان کے اہدے سے ریٹائر ہوں گے نام سے چیف جسس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو اہدے کا حلف اٹھائیں گے ایمان مزاری کی کسی بھی کیس میں گرفتاری سے قابل اسلام آباد ہائے کورٹ کو آگاہ کرنا لازم قرار ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات دینے اور حفاظتی زمانہ درخواست پر جسٹس میاں گل حسن آرنج زیب نے حکم دیا کہ ایمان مزاری کی کسی بھی خفیہ ایف آئی آر میں گرفتاری سے قابل عدالت کو آگاہ کیا جائے ایڈیشنر ایٹرمنی چینرل نے کہا صوبوں کو گزشت سامات کی بات لکھ دیا تھا پیٹیشنر ایمان مزاری کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے شمالی وزیرستان میں جرگے نے قتل کے ملزم کا گھر جلانے کا فیصلہ دے دیا ڈنڈا بردار حجوم گھر جلانے پہنچ گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر واردات ناکام بنا دی پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہری نے متعلقہ گھر کی چھت پر دو ٹائز چلائے ڈی پیو کی آئی جی آپریشنز کو بھیجی گئی ریپورٹ کے مطابق ملزم نے بھائی اور بھابی کو رکھوں کے تنازے پر قتل کیا تھا جس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی تھی اس کے باوجود جرگے نے تین ستمبر کو عبداللہ کا گھر گرانے کا اعلان کیا گراچی میں ای وی ایل سی کے دفتر کی چھت گرنے سے دو اہلکار زخمی پولیس حکام کے مطابق زخمی ایس ایس پی اور ڈی ایس پی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا چھے ماہ قبل ایس ایس پی دفتر کی چھت کی مرمت کی گئی تھی سموک کے تداروں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جسس شاہد کریم وکیل پی ایچ اے پر برہم سوال کیا درخ کارٹنے سے متعلق نوٹفیکیشن کس نے جاری کیا وکیل پی ایچ اے نے کہا کہ ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے نے جاری کیا تھا صرف شاخے کارٹنے کی اجازتی تھی جج بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں آپ کی مرضی نہ ہو عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے کے خلاف کاروائی کر کے آگاہ کریں آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ لاہور کو بچا سکتے ہیں کچھ کریں مزید سمات جمعے تک ملتوی جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم ورحمان نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج جاری رہے گا نو ہزار سے زائد میگا وارڈ جہاں ہم استعمال نہیں کر سکتے اس کے پیسے عوام دے رہے ہیں کاکر صاحب شہباز شریف نواز شریف بتائیں کہ آئی ایم ایف ایک مالیاتی ادارہ نہیں بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا نظام ختم ہونا چاہیے اگر سارے ٹیکس بجلی کے بلوں میں لگانا ہے تو ایف پی آر کیا کر رہا ہے دریائے ستلش کی دریائے بیلٹ میں سے علاوہ متاثرین کی مشکلات برقرار احمد پور شرکیہ کے نوے سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منکتہ ہزاروں سے علاوہ متاثرین ریلیف کیمپس میں مقیم بورے والا میں سیلاب زدگان میں جلدی امراض سمیت مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں بہاول نگر کی نہر میں اسیف اور چوڑا شگاف پڑ گیا بڑے رقبے پر فصلیں زیرے آب آ گئیں لاہور راولپنڈی میں سات روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز لاہور میں دو لاکھ گیارہ ہزار راولپنڈی میں پانچ لاکھ چھیتر ہزار بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی انصداد پولیو مہم کو ایونٹ ریسپونس کا نام دیا گیا ہے شرارت میں پاکستان اور سعودی عرب کی انصداد دہشتگردی کے مشترکہ مشق البطار ون کی اختتامی تقریب دو ہفتے تک جاری رہنے والی مشقوں میں دو برادر ممالی کی سپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی سعودی صفی نواف سعید المالکی اور آلہ اسکری قیادت نے آخر دن مشق کا معاینہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور مستقبل میں فوجی تعاون کے لیے باہمی دلچسپی کے شعبوں کی نشاندہی کرنا تھا بلوچستان کی پہلی خاتون ایس ایس پی بننے کا عزاز حاصل کرنے والی فریال فرید نے جعفر آباد میں چارڈ سبحار لیا پولیس تستین سرامی دی ہر پرستال رکھنے والی فریال فرید کے شہد ڈاکٹر سامی مالک بھی بلوچستان کے زرہ نصیر آباد میں ایس ایس پی تائینات ہیں کوئیڈا شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھے صفائی کی ابتر صورتحال میٹرپولٹن کوپریشن کے صفائی کے عملے کی ہرتال عملہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہرتال پر ہے چین کے سادر شی جن پنگ بھارت میں شیڈیول جی ٹوئنٹی سربراہی ازلاس میں شرکت نہیں کریں گے چینی وزارت خارجہ کا اعلان چین کی نمائندگی وزیراعظم لی کھیان کریں گے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ سربراہی ازلاس اتفاق رائے کو مستحقم اور ترقی کو فروغ دے گا بھارت میں جی ٹوئنٹی سربراہی ازلاس نو اور دس ستمبر کو دلی میں ہوگا دوسری سادر پرچن بھی بھارت میں جی ٹوئنٹی سربراہی ازلاس میں شرکت نہیں کریں گے فرانس سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والوں نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہفتے کو شمالی فرانس سے پندرہ کشتیوں کے ذریعے آر سو بہتے تاریکین وطن برطانیہ پہنچے اس سے قبل دس اگز کو ایک دن میں سات سو چھپن تاریکین وطن برطانیہ پہنچے تھے رمہ برس کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والوں کی تعداد اکیس ہزار سے بڑھ گئی ہے بھارت میں اتر پردیش اور دلی کے بعد اب ریاست کرناٹک میں بھی مسلمان طلبہ کے ساتھ حد تکامیل سلوک تیچر نے شور بچانے پر پانچویں جماعت کے دو مسلمان طلبہ کو پاکستان چلے جاؤ کہہ کر کلاس سے باہر نکال دیا کہہ پاکستان جاؤ یہ ہندووں کا ملک ہے والدین کے شکایت پر محکمہ تعلیم نے ٹیچر کا تبادلہ کر کے تحقیق قادر شروع کر دی بھارتی فوج میں کے بعد ایک کرپشن سکینڈل ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل نے اپنی ہی فوج کو اربو روپے کا چونہ لگا دیا کرنل نے جالی دستخطوں اور رسیدوں کے ذریعے تین برس میں چھے عرب سے زائد کی کرپشن کی سرکاری فرائز کی انجان دہی کے لیے دیر سو سزائد سیویلین گاڑیوں کو صرف کاغذات پر قرائے پر لیا گیا ابتدائی انکوری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے خلاف جاسوسی کو ہتھیار بنا کر بھارتی فوج میں وسیع پیمانے پر کرپشن جاری ہے فرانس میں آج سے تعلیمی اداروں میں ابائے پر پابندی نافذ العمل فرانسیسی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ابائے پر پابندی کے معاملے پر پانچ سو سے زیادہ سکولوں پر نظر رکھی ہوئی ہے پانچ سو تیرہ سکولوں کی شنات ہوئی ہے جن میں ممکنہ طور پر ابائے پر پابندی کے قانون کی خلاف فرضی ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ابائے پابندی کے قانون پر عمل درامت کے لیے تربیتی آفتہ انسپیکٹرز کو مخصوص سکولوں میں رکھا جائے گا فرانس میں سکولوں میں ابائے پہننے پر پابندی کا اعلان گدشتہ ماہ کیا گیا تھا سمندری طوفان ہائی کوئے کے زیر اثر تائیوان میں طوفانی ہواوں کے ساتھ بارش جنوبی اور مشرقی علاقوں سے ساتھ ہزار سزائی دفرات کا انخلہ تیس ہزار سزائی دفرات بجھلی سے محروم تعلیمی ادارے بند دو سزائی دفرات پروازے منسوخ مختلف واقعات میں پانچ افراد زخمی سمندری طوفان آبنائے تائیوان سے گزر کر آج چین کی جانے بڑھے گا نوبیلی نامیافتہ ملالہ یوسف زہی کا جی سی ایس ای میں تاریخی کامیابی پر محنور چیما کے اعزاز میں شایعہ ملالہ یوسف زہی نے کہا کہ وہ پڑھائی میں نمائیہ کارکردگی دکھانے پر محنور پر فخر محسوس کرتی ہیں محنور نے دنیا بھر کے بچوں کو اپنی کارکردگی سے متاثر کیا ہے محنور چیما نے کہا کہ ملالہ سے مل کر دیرینہ خواب پورا ہوا بچیوں کی تعلیم کے لیے کوشہ ملالہ بچپن سے ہی ان کی آئیڈیل ہیں محنور نے جی سی ایس ای کے امتحان میں چونتیس اے پلس گریڈ لے کر ریکارڈ قائم کیا ہے